اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ آج آپ کے سامنے یہ واضح کرنا ہے کہ کھانے پینے کی چیز میں پھونک مارنے سے ہماری شریعت میں منع کیا گیا ہے سلسلہ پہلے حدیث دیکھیں سنان نبی دعوت کی حدیث ہے حدیث 3728 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَن يُتَنَفَّسَ فِي الْعِنَائِ اَوْ يُنْفَقَ فِيهِ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ برطن میں سانس لیا جائے یا اس میں پھونک مارا جائے یعنی کھانے پینے کا جو برطن ہے جو چیز ہے کھانا ہے پانی ہے کچھ بھی ہے اس میں پھونک مارنا اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کھانے پینے کے جیز میں پھونکنا نہیں چاہیے اور میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے آپ ڈاکٹروں سے مشورہ لیں گے تو وہ بھی اس سے آپ کو منع کریں گے کہ کھانے پینے کے چیز میں ایسے پھونک نہیں مارنا چاہیے تو یہ ہماری شریعت کا حکم ہے کہ کھانے پینے کے چیز میں پھونک نہیں مارنا چاہیے اور میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے اور اس کی نقصانات بتاتی ہے اس لئے ہم سب کو اس کی پابندی کرنا چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری لوگ خاص طور سے وہ لوگ جو روڈ وغیرہ پر کھڑے ہوکے کچھ کھانی پینے کی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں یا دکان پر بیچ رہے ہوتے ہیں وہ جب کوئی کھانی پینے کی چیز دیتے ہیں کہری بیگ میں پلاسٹک میں پنی میں جب دیتے ہیں تو اس کو کھولنے کے لئے اس میں پھونکتے ہیں پھونکتے ہیں پھر اس میں وہ ڈال کے دیتے ہیں جیسے مومبئی میں آپ دیکھیں گے پانی پوری والے جگہ جگہ کھڑے رہتے ہیں اب یہاں جائیں گے آپ اگر پارسل لینے کی کوشی کریں تو ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ وہ پلاسٹک جو نکالتے ہیں قریبے اس میں پھونکتے ہیں اس کے بعد وہ ڈالتے ہیں تو ایسے لوگوں کو منع کرنا چاہیے یہ غلط ہے شریعت کے اعتبار سے بھی غلط ہے کوئی مسلمان ہے تو وہ شریعت کے خلاف کر رہا ہے اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو بھی وہ غلط کر رہا ہے میڈیکل سائنس کی اعتبار سے وہ غلط کر رہا ہے تو کوئی بھی شخص ہو مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی شخص ہو کسی بھی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ کھانے پینے کی چیز میں پھوک مار کے آپ کو دے ایک قریبے کھولے اس میں پہلے پھوکے اس کو پھولانے کے لئے پھوکے اور اس میں سامان ڈال کے آپ کو نہیں دینا چاہیے ریجٹ کر دینا چاہیے سودہ منسوق کر دینا چاہیے آپ تمام حضرت کسی بھی دکان پر جائیں یا کہیں دودھ لینے آپ گئے دکان پر گئے آپ کچھ لینے کے لئے پانی پوری پارسل لینے کے لئے گئے کھانا پارسل لینے کے لئے گئے اگر آپ کی نگاہ پڑے کہ یہ بندہ پلاسٹک میں پھوک کر پھر اس میں ڈال کے دیرا اس کے موہ پہ ماریا وہ ہی پھیک کر آجائے اس کو مت لیجئے کہ ہم نہیں لیں گے کیوں پھوک ہے اس میں نہ شریعت کے اعتبار سے درست ہے نہ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے یہ درست ہے نقصان دے ہیں اس میں تو پھوک رہا اور آج کل دیکھیں بیماریاں عام ہیں ہر آدمی کچھ نہ کچھ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے پتہ نہیں اس کے پاس کون سی بیماری ہے اور وہ پھوکتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو اس سے بہت بڑا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں اس سے احتیاط کرنا چاہیے اور اگر ہم مسلمان ہیں اور اس چیز پر عمل کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اعتبار کی نیت سے تو یہ ہمارے لئے کاری ثواب بھی ہے ہمارے لئے اس پر عمل مفید بھی ہے اور ثواب کا باعث بھی ہے ہماری نیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہری بھی کرتے ہوئے آپ کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس چیز سے اجتناب کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں کھانے پینے کے چیز میں ہمارے لئے ثواب بھی ہے فائدہ بھی ہے ثواب بھی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے ہم سب کو اس کی توفیق دے